بیوکوف بیوی کی پچاس نشانیاں شہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا ایک جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے شہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوشدیلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر گھر میں تاناؤ کی کیفیت پیدا کر لیتی ہے جاہل بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی شہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حق دار ہے ایسی اکثر بیویاں شہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شہر کی بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں شہر کو بہر صورت بیوی کی ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے جس سے لاپرواہی فاصلوں کو جنم دیتی ہے گھر پر توجہ نہ دینا جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے ایسی بیوی گھریلو معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہے حتیٰ کہ گھر کے ضروری کام کاز اور اہم معاملات بھی جو ایک عورت ہی کی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں ایسی خاتون کا گھر صفائے سو تھرائی سہاری نظر آتا ہے یہ محول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے روائیوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور میار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے بچوں پر توجہ نہ دینا ایک جہال اور لاپرواہ مزاد کی حامل بیوی گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کے معاملات میں بھی بے توجہی برتتی ہے ونہا تو خود زندگی کے درست طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی بچوں کو ان کا درست دیتی نظر آتی ہے اس محول میں پلنے والے بچے کبھی بھی زندگی کی صحیح اقدار کو ان کا درست آگاہ نہیں ہو پاتے کیونکہ بہرحال ایک بچے کی پہلی درستگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں اس فرض سے خطاہی میاں بیوی کے درمیان شکوے شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کا قطع نہ دراک نہیں ہوتا اس کے بچے سکول اور شوہر آفس ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتا ہے ناشتہ لانچ یا ڈینر وغیرہ کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے اس خاتون کے گھریلو امور افراد تفریق کا شکار رہتے ہیں مناسب ٹائم منیجمنٹ کے ادم موجود کی افراد خانہ کے مزاج میں چٹڑے پن کو جنم دیتی ہے اور گھر کا پرسکون محول بدنظمی کی نظر ہو جاتا ہے معمولی لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات مسلحت انخموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا گھریلو ماحول پر نہائیت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے مگر ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے ناشنا ہوتی ہے معمولی باتوں پر بحث و تقرار اور پھر بدزبانی پر اتراتی ہے اس کا رویہ شوہر کے ساتھ حضرت و احترام سے آری ہوتا ہے بحث و تقرار بدزبانی بدزیبی کا رویہ بالاخر شوہر کو گھر اور بیوی سے بدل کر دیتا ہے شوہر کی گھر آمد کو اہمیت نہ دینا اس آرٹیکل کو پڑھنے والی تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ تصور کیجئے کہ آپ ایک شوہر ہیں جو اپنے کام سے تھکہارہ بھوکا پیاسہ واپس آیا ہے اور آپ کی بیوی نے نہ تو آپ کی آمد کی اہمیت دی نہ آپ کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس سمایا اور نہ ہی کھانے کا پوچھا تو آپ کیسا محسوس کریں گی ایک جاہل بیوی شوہر کی آمد پر ایسے ہی رویہ کا مظاہرہ کرتی ہے دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرنا ایک جاہل بیوی شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ توجہ رکھتی ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ ان خامیوں کا تذکرہ کرتی نظر آتی ہے اس سے اس حقیقت کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یہ بارمالہ اظہار ان خامیوں کو دور تو نہیں کہہ سکتا ہاں مگر گھر کی فضاء میں کچھ پچیدگیاں ضرور پیدا کرتا ہے شوہر کے والدین سے بدتمیزی شوہر کے ماں باپ کی عزت نہ کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا جاہل بیوی کی سب سے اہم نشانی ہے یہ رویہ گھرے لو ماہور میں عدم برداشت کے اناثر کو جنم دیتا ہے شوہر کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ایک جاہل بیوی کی اہم خاصیت ہے یہ بے بنیاد شکوک و شبہات ہے نہ صرف ذہن کو بلکہ گھر کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں فضول خرچ بیوی فضول خرچی بھی جاہل بیوی کی نشانیوں میں سے ایک ہے ایسی خواتین شوہر کی آمدنی و گھر کے خرچ میں کوئی تناسب نہیں رکھتی اور نہ غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس معاملے میں مسلسل لاپرواہی آخرکار مالی تنگی کو جنم دیتی ہے شوہر کی حوصلہ افضائی نہ کرنا ایک جاہل بیوی کبھی شوہر کی کسی کامیابی یا کسی خوبی کی تعریف کر کے اس کی حوصلہ افضائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہمارے اس معاشرے میں جہاں ایک انسان کو قدم قدم پر لوگوں کے حوصلہ شکن روائیوں کا سامنا رہتا ہے بیوی کی طرح سے اس لفظائی کے دو بول شوہر کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو سکتے ہیں کھانے میں شوہر کی پسند کا خیال نہ رکھنا اکثر اوقات شوہر کی پسند کے مطابق کھانا بنانے کا احتمام اس رشتے کو مزید پائیدار اور خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے مگر اس شعور سے آری ایک بیوی کو کھانے پینے کے معاملے میں شوہر کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرتی اصل میں ایک جاہل خاتون کی نظر میں شوہر کی پسند اور ناپسند کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی